اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی چھوٹی لڑکی دوسرے آدمی کے چھوٹے لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے دے دی اب ایک تیسرے مولوی صاحب نے خفیہ طور پر اپنے لیے نکاح پڑھوایا اور اب وہ لڑکا لڑکی تیرہ اٹھارہ سال کے ہیں اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور لڑکا اپنی منکوہ کو طلاق نہیں دیتا اب سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کا نکاح ثانی صحیح ہوا یا غلط اور نکاح اول سغر سنی کی وجہ سے لیکن دونوں کے ولیوں نے کروایا صحیح ہوا یا نہیں چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے پہلا نکاح صحیح ہوا اور ثانی نکاح مولوی صاحب کا بالکل قل ادم ہے اسے چاہیے کہ لڑکی فوراں شوہر کے پاس پہنچا دے اور جو شخص جان بوجھ کر دوسرے کی بیوی کو اپنے پاس رکھے وہ فاسق ہے لہٰذا مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا مکرو ہے جب تک اعلانیہ توبہ کا اعلان نہ کرے تب تک اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ زید کی بیوی وفات پا گئی اسی بیوی سے زید کا ایک لڑکا خالد ہے زید نے دوسری جگہ منگنی کی اجاب قبول ہو چکا ہے اب زید انتقال کر گیا کیا زید کا لڑکا اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے جس سے زید نے منگنی کی تھی چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے اگر زید نے اس لڑکی سے صرف منگنی کی تھی بقاعدہ نکاح نہیں ہوا تھا تو زید کے لڑکے کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن اگر نکاح ہو گیا تھا تو جائز نہیں خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں مرد عورت میں سے کوئی یا ان کا وکیل یہ کہے کہ میں نے فلاح سے نکاح کیا یا کرایا اور دوسرا جواب میں کہے میں نے قبول کیا اور منگنی صرف وعدہ نکاح کو کہتے ہیں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین